یہ سامنے ایک بہت ہی پیارا ٹینک ہے پراپر انہوں نے آرمی کا ٹیکسٹر کلائر وغیرہ سارا کچھ اوپر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم گائز کیسے ہو یار آج آپ کو کچھ ہسٹری دکھاتے ہیں اس ٹیم کے ہمارے آرمنڈ کی ہسٹری کیا تھی اس ٹیم کی جنگوں میں نینٹیز کی جنگوں میں جو ٹینک استعمال کی گئے تھے جو ہیلیکپٹر یوز ہوئے تھے جو توپیں جو گولے وہ سب یوز ہوئے تھے آج وہ سب چیزیں میں آپ کو دکھانے والا ہوں آج ایک ایسی جگہ پہ آئے ہوں مطلب یہ کہ ایوب پار کے اندر وہاں پہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس ٹیم کی اے ٹو زی وہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے دکھانے والا ہوں تو چلتے ہیں ولوگ شروع کرتے ہیں مس جڑے رہنا ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بولنا بہر رہا ہوں سبسکرائب اور بیل بٹن لازمی دبانا تو لیٹس گو برو ایوب پار کے اندر یہ پارا سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے چیگہ ہے جنگ کے اس جی طرح کہ انہوں نے سارے اس ٹیم کی مشینیں بغیرہ توپ کے لیے چیزیں استعمال ہوتی تھیں وہ ساری توپے بغیرہ لگی ہوئی ہیں ساری توپے بغیرہ پڑی ہوئی ہیں چیگہ ہے یہاں پہ اسی جرہ ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے انہوں نے ایک آرمی کی جیپ کا جیپ کھڑی کی ہوئی ہے کہ کس طرح کا ہمارا آرمی کا کلچر ہے کس طرح کی جیپس یوز ہوتی ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ کسام کے ٹینکس دکھائے گئے ہیں ہر کسام کے ٹینکس جو جنگوں میں یوز ہوتے ہیں پہلے یوز ہوتے تھے جو اب نئے موڈیفائے ہو گئے ہیں سارا چیز انہوں نے اے ٹوزی دکھائی ہوئی ہے اسی طرح مارکے چلتے ہیں یہاں پہ ایک بڑا پیارا ٹینک ہے ٹھیک ہے اس ٹینک کو شکرایا گیا ہے اس ٹینک کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ریال لوگ ہر ایک چیز پرابل یہ ٹینک ریال میں ہے جو کہ جنگوں میں اب یوز نہیں ہوتے پہلے یہ یوز ہوتے تھے اب ان کو سیمپل انہوں نے یہاں پہ کھڑا گر دی ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں اور متاثر ہوں اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سامنے ایک بہت ہی پیارا ٹینک ہے ٹھیک ہے پرابل انہوں نے آرمی کا ٹیکسٹر کلائر وغیرہ سارا کچھ اوپر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ان کا ٹیٹیل وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ شیرمن میڈیم ٹینک ہے یہ اس کو شیرمن میڈیم ٹینک کہتے ہیں اس ٹینک کو نائنٹین فورٹی ٹو کے آخر میں امریکی فوج میں شامل کیا گیا جنگ عظیم دوم میں امریکی اور برطانوی افواج نے اسے ہر محاض پر استعمال کیا ملہب یہ ٹینک جو ہے نائنٹین فورٹی ٹو کی جنگ میں یہ سامنے جو ایک ٹینک ہے اس کی اب ہسٹری دیکھتے ہیں اس ٹینک کی ہسٹری کب ہے کیا ہے اور یہ کب لانچ کیا گیا تھا ملہب کون سی جنگ میں یوز ہوا تھا تو یہاں بھی ان کی ڈیٹیل ہی ہوگی ٹھیک ہے پہلے آپ اس ٹینک کا وزیڈ کر دیکھ سکتے ہیں ویو اوکے یہ بیسیکلی انفنٹری فائٹنگ ویکل ہے انفنٹری فائٹنگ ویکل ہے یہ نائنٹین سکسٹی سیون میں جب سویدت مسئلے رید آرمی نے میدان جنگ میں اس کو جنگ دیا تھا ٹھیک ہے ان فنٹر سکسٹی سیون میں اس کا اعمال دیا من کٹی آپ پرابر لیکل꽁 ملتے ہیں بلا ملتے گوی starsも لatri ان سے sujet ریڈ آرمی کے حوالے کیا گیا تھا یہ Nik قال آراد تصرف آنے اور اس کو 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں اور 1991 میں اور 2001 میں خلجی کی جو جنگیں ہوئی تھی نا ان جنگوں میں اس کو بیسی کے لیے استعمال کیا گیا تھا اس ٹینک کو اسی طرح سارے کافی زیادہ یہاں پر ٹینک کھڑے ہوئی ہیں ٹھیک ہے ساروں کی ہسٹری اسی طرح ہے ہم ایسا سے سارے دیکھتے ہیں جو جو میں کور کر سکتا ہوں آپ کو دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے اوکے یہاں پر یہ ایک ٹینک رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی میرے حال میں لیبل ہیسٹری لگی ہوئی ہے چھوٹی سی بہت زیادہ ہے بلر ہے میں پڑھ کر سکتا ہوں یہ بیسی کیلی یہ جو ٹینک تھا نا ایم وین ٹین گن کا خاکہ ہے فروری 1943 کو اس کو تیار کیا گیا ہے اور 1954 کے بعد امریکہ نے امریکہ کو فرام کیا گیا تھا اور 1965 کی پاک بھارت جنگ جو تھی نا 1965 کی جنگ میں بیسیکلی اس کو یوز کیا گیا تھا اس ٹینک کو 1965 کی جنگ میں یوز کیا گیا تھا اسی طرح آگے چلتے ہیں اس ٹینک کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے اور اس کو کہاں پہ اور کب استعمال کیا گیا تھا اچھا یہ بیسیکلی ایم سیمٹی فور آرمڈ ریوکری وہیکل ہے ٹھیک ہے یہ ایک وہیکل ہے اس کو نائنٹین ففٹی کے آغاز میں بھاری لڑاکہ ٹینکوں میں شمولیت حاصل ہوئی تھی اس کو نائنٹین ففٹی میں شامل کیا گیا تھا اور نائنٹین ففٹی سکھ کے بعد اس کو نائنٹین ففٹی ٹو میں اس کو پراپر تیار کر کے مطلب اس کو حوالے کر دیا تھا کر دیا گیا تھا اور نائنٹین ففٹی سکھ کے بعد اس کو یو ایس نے باہیمی دفاعی تعاون پروگرام کے تحت کچھ وہیکل پاکستان آرمڈ کو یونٹس کو بھی سپلائی کیے ملہب یہ بیسیکلی نائنٹین ففٹی نائنٹین ففٹی ٹو کے احرام میں تیار کیا گیا اور نائنٹین ففٹی سکھ تک اس کو یوز کیا گیا پھر اس کے بعد اس کو بھی ملہب اس طرح کھڑا کر دیا گیا ٹھیک اسی طرح یہ پہ یہاں پہ یہ کچھ ہے اس کا دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے بیسیکلی یہ بھی کوئی آرمی کی ہے یہ کاؤنٹر بیٹری ریڈار ہے اچھا بیسیکلی یہ ایک ریڈار ہے کاؤنٹر بیٹری ریڈار ہے اس طرح جو ریڈار یوز ہوتے تھے میرے خال میں یہ ساؤنڈ کے لیے یا کنونکیشن کے لیے یا کسی کو دیکھتے ہیں یہ آرمڈ وہیکل ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک آرمڈ وہیکل ہے جس کو سکتے ہیں پاکستان آرمڈ کو اس کیلئے خریدی کی تھی انتین فٹی سکھ میں اس کو خریدا گیا تھا اور انتین سیمٹی ٹو کہ جو پاکستان آرمڈ کے اس کو اس قاتل کیا گیا تھا زیر اثر استعمال کیا جارہا تھا انتین فٹی سکھ میں اس کو تیار کیا گیا تب اسی طرح میں یہ سارا یود اس کے بعد اس کو روک بکر کھڑا کر دیا گیا تھا کسی طرح آگے شلتے ہیں یہاں بھی ایک ٹینک کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی بیسی کلی یہ ٹینک ہے آرمیڈ وحیقل یہ بھی ایک آرمیڈ وحیقل ہے لانچ ہے لانچڈ بریج ہے پورا اس کو دس اس بیسی کلی این ایم فور سیسٹین ایم فور سیون ٹینک ویڈ ایم فور سیون ٹینک ویڈ تیورٹ ریمووو این حل کورڈ آور ان ٹاپ ایٹ کے لیس ٹھیک ہے یہ بیسی کلی اسریم اینٹین ایٹیز می اس کو تیار کیا گیا تھا یہ کی جو سپیڈ ہے وہ چالیس کلومیٹر پر ہور قرار کیسی تھی تکاری Samson اس کو دی Accept لائر میں بھائی گی ہوئی سکر چالیس کلومیٹر پر سکید PSP کےatiب پور ان ترگیزر میں دوسرو انڈACHی سٹر بازڈ آور اینود ہے اس کا ۶۶۳ دیکھ لیتے ہیں کہ آ پی کی اس کو کا بھرکا استعمال کیا گیا گیا تھا کہ یہ بنا تھا اور کیسے استعمال ہوا تھا اچھا یہ ایک ٹنک بسٹی عام 417 اپس ۶ugs ٹنک پیٹن ہے ٹھیک ہے جنگ عظیم دوم کے بعد اس کو تیار کیا گیا یہ ٹنک 1652 میں ۱ ایٹھ استعمال گیا اور 1950 کے theme جنگو میں ۱ ٹنکوں میں اس کو شامل کی哥 اسٹراج پبز تنک یہ ٹینک یو ایس نے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں بہامی دفاعی تعاون کے تحت دیا اور ایم فور سیون ٹینک کو نائنٹین سیسٹی فائی فور نائنٹین سیون ٹینک نائنٹین سیون کی پہارت کی ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی تھی اس میں اس کو بیسکلی استعمال کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو کڑا گیا اور یہ اسی طرح یہ توپ ہے ٹھیک ہے اس ٹینک کی توپ جو کی جو گولے پہنگتی تھی وہ ہے یہ اس کو نائنٹین فورٹی تھری کا موڈل ہے بیسکلی اور ون فیفٹی ٹو ایم ایم سکس انچ مضب اس کی کپیسٹی سارا وہ لکھا ہوا ہے اوکے اس کی یہ روسی ساختہ فیلڈر ہاوٹرز تھی کہ ہاوٹرز نائنٹین تھرٹی ایٹ اور نائنٹین فورٹی تھری موڈل کی تیاری ہے ایک عظیم کی امیابی تھی جسے ریڈ آرمی نے ریڈ آرمی اور وارسہ پیکٹ کی افواج نے نائنٹین نائنٹین تھرٹی ایٹ سے نائنٹین ایٹی فائیف تک کے وسیع پیمانے پر اس کو استعمال کیا روسی افواج کے بلاک کے علاوہ یہ ہاوٹرز گنگ دوسرے کئی موالک افغانستان مصر ایران ایراک شام لیبیا چین ویتنام کیوبا اور انڈیا میں بھی اس کو مضب فرام کیا گیا تھا دی گئی تھی یہ ساری یہ بھی اس ٹیم کی نائنٹین تھرٹی ایٹ اور نائنٹین فورٹی تھری کے درمان میں اس کو تیار کیا گیا اور نائنٹین ایٹی فائیف تک اور نائنٹین تھرٹی ایٹی فائیف تک اس کو استعمال کی گیا اس کو پھیلائے گا یہ مطلب یہ توپ اس کے بعد اس کو یوزلس کر دیا جائے تھا کسی طرح سامنے یہ ایک پورا گولہ برو توپ ہے ٹھیک ہے اس کی اسٹری اگر دیکھتے ہیں اگر کہ ہمیں ملتی ہے تو اس کی لیبل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے ٹھیک ہے اوکی یہ ایک توپ ہے اس توپ کو نائنٹین تھرٹی نائن میں بنا کر رائل رائل ریجمنٹ جو تھی نا آف آٹلی آٹلی آٹلیری میں شامل کیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ تھرٹین پونٹ سیون انچ گن کی کرگردگی ہے ہر لیاس امدہ تری انتی ایک ناتر تیارہ شکن ہتھیار ہونے کے علاوہ نائنٹین فورٹی ایٹ کی جنگ کشمیر کے دوران فیلڈ آٹلی کی آٹلیری کے طور پر اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کیے گا مطل nosotros اdropárias شکن ہائی کی عباح ہ hagائی کیا ہے ٹھیک ہے ایک پنzent نائنٹین فورٹی میلی میتر گولے کا وزن مطلوب اس کا نائنٹین فورٹی بھرپور میلی میتر گولے کا اس کا وزن تھا ٹھیک ہے اس طلڑ کو نائنٹین تھرٹی نائن میں رائل رجمنٹ میں اس کو شامل کیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی تو نائنٹین تھرٹی نائن برک و جو شامل کیا گیا تھا اس کا طلب کا جو گولا تھا نا وہ تھرٹین پونٹ سیوانج جو نائنٹی فور ملی میٹر کا گولے کا وزن ہوتا تھا بسکلی اس توپ کا جو یہ پھینکتی تھی اور یہ اسی طرح کچھ یہاں بھی چھوٹی توپیں رکھی گئی ہیں ساری ان چھوٹی توپوں کا تو سارا دکھایا گیا پراہ پر تو اسی طرح یہاں پہ بہت پیارا ہر قسم کے اس ٹیم کے روائل آرمی میں آرمی میں فیلڈ میں نائنٹیز کے راہ میں جو جو ٹینک یوز ہوتے تھے جو جو ہیلی پیڈ سامنے ہیلی پیڈ وغیرہ بھی ہیں ہیلی پیڈ یوز ہوئے ہیں جو اس ٹیم کے دور میں اب سارے یہاں پہ سیمپل کے طور پر رکھے گئے ہیں کہ لوگ آئیں دیکھیں اور وزٹ کریں سو میرے سے جتنا کور ہو سکا میں نے آج آپ کو دکھایا سو that's that's it thank you اللہ حافظ take care